جی دوستو کیا ہوگا اگر سلینڈر اور نیٹروجن لیکوڈ میں فریز کیے گئے ہیمر کو ہائیڈرالک مشین سے پریس کیا جائے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈرالک مشین کتنی پاورفل ہے جو چند ہی لمحے میں کسی بھی چیز کو بہت ہی آسانی سے پریس کر سکتی ہے تو سب سے پہلے باری آتی ہے فریز کیے گئے ہیمر یعنی ہتھوڑکی جو شروع میں تو ہائیڈرالک مشین کو پوری ٹکر دیتا ہے لیکن جیسے ہی دو سو نوے ٹن کا وزن ڈالا جاتا ہے یہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور آخر میں باری آتی ہے سلینڈر کی اس سے پہلے پیارے پاکستانی اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کومیٹ باکس میں پاکستان زندہ باز ضرور لکھ دیں اور جیسے ہی سلینڈر پر تین سو دس ٹن کا وزن ڈالا جاتا ہے اس کا تو کچومڑ ہی نکل جاتا ہے